اسلام علیکم اس کا لنک آپ کو ڈسکریشن سے بھی مل جائے گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو تمام دوستوں میں شیئر ضرور کریں دوستو ایک رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی اقام کو کرونا وائس قیداد و شمار سے اگار نہیں کر رہی ہیں لہذا پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھا گیا تھا نمائندہ جانگ سے گفتگو کر دوئی ہے میکمن ٹرانسپورٹ کے ترجمان نے بھی کہا کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ جوائنٹ بائن سیکٹری سینیٹر کی رسک اسیسمنٹ اور عوام کی صحت کے وسیع مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئی کہا کیا گیا ہے میکمن ٹرانسپورٹ برطانیہ میں ٹریفک لائش سسٹم اور ریڈ لسٹنگ کے معاملات کا ذمہ دار ہے ترجمان نے مزید بتایا کہ اس وقت ساٹھ مقامات برطانی حکومت کی ریڈ لسٹ میں شامل ہیں اور اس فیصلیس کو بیت قیدگی سے ریویو کیا جاتا ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ اس سوال سے ڈیٹا اور ٹویٹر پر دستیاب ہے برطانیہ کے پاکستانی نیجاد ارکان پارلیمنٹ نے سوال کیا کہ پاکستان کو اس معاملے میں صفارتی سطح پر کیوں شامل نہیں کیا جاتا پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ برطانیہ کام سے بات کر کے یقین بنانے کی کوشش کریں گے کہ ریڈ لسٹ فیصل سائنسی بنیاد پر اور سیاسی نہیں ہونے چاہیے بھارت سمیر دیگر ممالک کو پوندی والی ریڈ لسٹ سے ہٹا دی گیا اور پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ ان سی او سی کی جانسے کورین ویس کے دلشمار فرام نہ کی جانے پر کیا گیا پاکستانی کام کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے ان سے عداد شمار طلب ہی نہیں کیے جبکہ یہ عداد شمار اسلامباد میں برطانیہ ہائی کامیشنر کو فرام کیے گئے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھنے پر برطانیہ کے پاکستانی نیجاد ارکان پارلیمنٹ نے اتجازی خطوط لکھے ہیں یہ خطوط لکھنے والوں میں لیبر ارکان خالب محمود محمد جاسین طاہر علی افضل خان لارڈ واجد خان عمران حسین جاسین قریشی پاکستان کے ہائی کامیشنر موظم علی خان اور ناز شاہ اور ڈاکٹر روزینہ خان شامل ہیں دوستو اس وقت پاکستانی گورنمنٹ پر کافی پریشر دے رہی ہے پاکستانی گورنمنٹ برطانیہ پر تو برطانیہ اب نئی سے نئی ریپورٹ پاکستان کے لیے ایک بنا رہا ہے اصل ایشو وہی آ رہا ہے کہ انہوں نے عداد شمار نہیں جاری کیا حالکہ اب آپ نے ریپورٹ میں دیکھ لیا ہوگا کہ انسی اوسی نے برطانیہ ہائی کامیشن کو جو ہے عداد شمار دے دیا تھا کہ پاکستان میں اس وقت یہ صورتحال ہے اور ویسی بھی دوستو عداد شمار دینے کی کیا ضرورت ہے جب تک کہ آن لائن سسٹم موجود ہے آپ گوگل سے آسانی سے چیک کر سکتے ہیں جس کی اپ ڈیٹ میٹ بائی میٹ نین سی اوسی دے رہا ہے تو یہ تھی اپ ڈیٹ ملتے ہیں نیکس ویڈی نیکس پر ساتھ اب تک اتنے دعام یاد رکھیں ویڈیو کو لائے کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ